ہیلو دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم لوگ سیلنگ کے کنسیڈریشن کی بات کریں گے مطلب ایزا انجینئر ہم لوگ سیلنگ کرواتے ٹائم بللنگ کرشکشن میں سیلنگ کرواتے ہیں ٹائم کیا کیا چیزیں کنسیڈر کر کے چلتے ہیں کون کون سے پوائنٹ کو کنسیڈر کرنا ہم لوگوں کو ضروری ہوتا ہے ایزا انجینئر ایک سیلنگ کرواتے ہوئے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فالسیلنگ کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا کنٹینٹ ہمیں ساکیب کمر بھائی نے دیا ہوا ہے یہ ان کی سائٹ کا ویڈیو جو سنہ انٹیریئر کے نام سے دلی میں ورک کرتے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو بللنگ کنسیڈرکشن میں سیلنگ ہماری روپ کا انٹرنل پارٹ ہوتا ہے اس کا کنسیڈرکشن کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اسٹرنڈ کہ ہم جو سیلنگ کا کنسیڈرکشن کر رہے ہیں اس کی اسٹرنڈ ہماری الیکٹرکل ایسیسریز کو یا جو ہماری شوپیز ایسیسریز ہے اس کو بیئر کرنے کے لائق ہے مطلب جھیلنے کے لائق ہے کی نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہماری آتی ہے جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی اسٹیپنیس مطلب کی ہارڈنیس کہ ہمارے جو سیلنگ ہے وہ کتنی اسٹیپ ہے یعنی کہ کتنی ہارڈ ہے ٹھیک ہے اب جو تیسری چیز کنسیڈر کرنے کے لئے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیمیشنل اسٹیبلیٹی مطلب جو ہماری سیلنگ ہے وہ دیمیشنلی کتنی اسٹیبل ہے یا جو ایسے دیکھئے ہنجز لگی ہوئی ہے اس میں سکرو کیا ہوا ہے تو دیکھئے دیمیشنلی مطلب دیمیشنل ہماری اس کی زیادہ تو نہیں ہے اور ہنجز اور اس کی فکسنگ یا سکرو کم تو نہیں ہے یا ہماری انڈر ڈیمیشنل تو نہیں ہے مطلب دیمیشن کم ہے اور اس میں ہنجز اور فکسنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنے والی اس میں تیسرے پوائنٹ میں ہوتی ہے اب اس کے بعد آتا ہے چوائس آف نیلز اینڈ سکرو جو نیلز جو کیل لگائی جائے گی ہے جو اسکرو مطلب جو اس میں یوز ہوگا اس کی وہ کیسا یوز ہوگا اس کا چوائس کرنا یہ بھی کنسیڈریشن کا ایک پارٹ ہے سیلنگ بناتے ٹائم اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا ہے ہم لوگوں کو اس کے بعد ہمیں بیٹرین کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے مطلب جو سیلنگ میں دیکھتے ہیں نہیں سلوپ ہوتا ہے یا اسٹیپ وائز سلوز بنا جاتے ہیں اچھی ڈیزائنیں بنا جاتے ہیں سلوپ وائز اس کا سیلیکشن کرنا اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ ہمارا سلوپ کا ایسا رہے کہ اچھا دکھائی دے بہت زیادہ بدھا نہ دکھائی دے کیونکہ ایسا انجینئر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو کنسیڈر کر کے چلنا ہے پھر اس کے بعد ہمارا آتا ہے بیڈنگ جو ہماری کنارے کے لانے بیڈنگ کی جاتی ہے ایک پٹی لگائی جاتی ہے جہاں پہ جوائنٹ آتا ہے وہاں پہ تو وہ بیڈنگ ہماری کیسی ہونی چاہیے اس کا سیلیکشن کرنا یہ بھی وہ بھی کنسیڈر کنسیڈرنگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے مطلب یہ ساری چیزیں پوائنٹ بائس کنسیڈر کر کے چلنا ہوتا ہے ہماری ایک سیلنگ یا پول سیلنگ کرتے ٹائم ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے میتھوڈ آف فکسنگ کی کون سا میتھوڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی پول سیلنگ کو یا سیلنگ کو فکس کرنے کا کتنی طرح کی سیلنگ ہوتی ہے اس کا ایک کوڈ ہے 24mani دیکھیں یہ کوڈ ہے جس کو میں بتا رہا ہوں 24 Wyoming اس کوڈ میں دکھایا گیاurg کہ فکسنگ کے کتنے میتھرڈ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ 24 resolving آپ کو دیکھنا ہے کوڈ نومر 24 تو آپ کو کہ کتنے طرح کی سیلنگ ہوتی ہے اس کوڈ میں بتایا گیا吧 کتنے طرح کی سیلنگ ہوتی ہے تو سکریننگ شوٹuu اس کوڈ کو میں اس کوڑکا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو یہ ہے اور اس کے بعد اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہے کیسے فکس کیا جاتا ہے کیسے ٹھیک ہے اس کو ایک بار پڑھئیے گا ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو کنسیڈریشن کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مویشتر ریزیسٹنس جو ہماری سیلنگ مویشتر ریزیسٹنس کتنا ہے کی نمی وہ کتنا ریزیسٹر کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ایکوشٹک پروپرٹیز کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے ایکوشٹک پروپرٹیز مطلب ساؤنڈ انسولیشن مطلب اوپر کی جو کھٹر پٹر ہو رہی ہے وہ نیچے آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یا نیچے کی جو آواز ہے وہ اوپر تک پہنچ رہی ہے وہ سب چیزیں دیکھ کے یہ سیلنگ کی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے کیا اس کے اندر اکوشٹک پروپرٹیز ہونی چاہیے مطلب ساؤنڈ انسولیشن ہونے چاہیے اور ساؤنڈ انسولیشن کے لیے کوڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کوڈ ہے آئی ایس انیس سو پچاس ٹھیک ہے یہ آئی ایس انیس سو پچاس ہے اس میں آپ کو اکوشٹک پروپرٹیز کے بارے میں بتایا ہے پورے بارے میں بتایا ہے اور سب کچھ تو اس میں ایک پارٹ آپ کو ملے گا اندر سیلنگ کے بارے میں بھی تو آپ اس کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لیے گا ڈسکریپٹن سے یا اس کو پڑھئے گا یا اس کے پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے ساؤنڈ انسولیشن کے باد آتا ہے ہیٹ انسولیشن مطلب ہیٹ کو کتنا ریزیسٹ کر سکتا ہے کتنا انسولیشن بینٹ تو نہیں ہو جائے گا کئی کریک تو نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی کوڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کونسا روڈ ہے دیکھیں اس کوڈ ہے ون فور ون فور ٹھیک ہے اس میں دیا ہوا ہے فکسنگ آف وال کورنگ مطلب وال کورنگ ویو سی کے لیے ہٹ کے ہٹ ریزیسٹنس کے لیے اس میں پورا بیلڈنگ کا ہی بتایا گیا آپ کو سیلنگ کا بھی مل جائے گا ہٹ ریزیسٹنس کا اس کو آپ پڑھئے گا اور یا ڈسکریپسنس اس کو ڈاؤنلوڈ کر گئے پڑھئے گا ٹھیک ہے ہٹ ریزیسٹنس کے بعد فائر پروٹیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کنسیڈر کر کے چلتے ہیں کہ فائر پروٹیکشن کتنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے فائر پروٹیکشن کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کیا میزر ہوں گے اس کے لیے بھی ایک کوڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے فائر پروٹیکشن کے لیے ہے آئی ایس سولہ سو بیالیس ٹھیک ہے 1642 یہ ہے فائر پروٹیکشن کے لیے اس میں بھی سب بیلڈنگ کے سب چیزوں کا کیسا فائر پروٹیکشن کرنا ہے اس میں پتایا گیا تو اس میں ایک سیلنگ کا بھی پارٹ ہے تو آپ اس کو بھی ڈسکریپسن کی لنک میں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو پھر سے سارے پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں جو ہماری ڈیزائن کنسیڈریشن سیلنگ تھا ٹھیک ہے پہلا پوائنٹر اسٹریندھ دوسرا پوائنٹر اسٹھپنیس اور ہرنیس تیسرا پوائنٹر ڈیمیشنل اسٹیبیلیٹی چوتھا پوائنٹ تھا چوائس آف نیل اور اسکریو آج ماں تھا بیٹننگ چھٹا تھا بیڈنگ پھر اس کے بعد میتھڈ آف فیکسنگ پھر اس کے بعد آتا ہے موشٹر ریزیسٹنس پھر اس کے بعد ایکاوشٹک پروپرٹیس اور سوینٹ انسولیشن اور اس کے بعد ہیٹ انسولیشن پھر سب سے لاش مطا ہمارا فائر پروڈکشن یہ سارے پوائنٹ اپنے ڈیزائن کرنے میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں اوکے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا جائے ہیں